میں تعرف کراؤں گا کہ میرا تعرف اس حد تک تو صحیح تھا کہ میں ڈیریکٹر سوشل ویل فیر مگر میری ذمہ داریاں جو ہیں وہ مرجڈ ایریا کی ہیں مرجڈ ایریا سے مراد پہلے تھا جو فاٹا اب اس کو گورنمنٹ کی وجہ سے جب ہم نے یہ ان کو اپنے ساتھ ہم نے ملانے کے لیے جو مرجڈ کا مرجڈ کا دیا ان کو مین سٹریم میں لے کر آئے ہیں تو مجھے جو ذمہ داریاں تفویز کی گئی ہیں وہ مرجڈ ایریا کے ساتھ ہیں ساتھ ہی ساتھ مجھے ایڈیشنل جو مزید ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں وہ اس پناگاہ کے حوالے سے ہیں جو شلٹر ہوم جس کو کہتے ہیں اس میں اس کا مجھے پراجیکٹ ڈیریکٹر کے طور پر مجھے یہ اضافی ذمہ داریاں جو تفویز کی گئی ہیں اسی سلسلے میں آج میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس میں ملنے کے لیے آیا اور میں نے سپیشلی آج کی جو وزٹ کا مقصد ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں سپیشلی جو میرے میڈیا سے جو ساتھی اور بھائی آئی ہیں کہ میں یہاں پہ بزاتے خود دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز کی ہم ہم ایسے نہیں کر رہی ہیں کہ جی ہم نے جس طرح سے بھیڑ چال ہوتی ہے کہ لوگوں کو بس ہم نے اپنی وہی پہ بیٹھ کے پشاور میں ایسی والے کمروں میں بیٹھ کے ہم نے پی سی ون بنا لیے اور وہی پہ ہم نے ٹنڈر فلوٹ کر دیئے کہ یہاں پہ دس بیٹھ ضرورت ہے یہاں پہ بیس شیئر ضرورت ہے اتنے ایسی اگر یہاں پہ ایک چیز ہے اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو اس چیز کی طرف ہم جائیں گے اس اس لئے میں یہ تو تھا مختصر سا جو میرے آنے کا وزٹ تھا اب آ جاتے ہیں ہم اسی پناہ گاہ کے حوالے سے پناہ گاہ میں کے حوالے سے آپ سب لوگوں کو بہتر پتہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب وزیراعظم پاکستان ان کا اس کے اوپر مین فوکس اور ان کا مین جس کو کہتے ہیں انٹریسٹ تھا اور انہوں نے اس میں ذاتی انٹریسٹ کو انہوں نے اس کے پرسوٹ میں یہ پراجیکٹ انہی کی خواہشات اور ان کے جو ایجندر تھا یا ان کا جو عوام کا خدمت کا جو وہ تھا اسی کے لیے اس کو ہم نے ڈالا اور یہ اس کا بتاتا چلوں کہ پہلے پہل اس کو ہم نے جب سٹارٹ لیا تو یہ تھا کہ ساتھ جو ہمارے صوبے کے ڈوینل ہیڈ پورٹرز تھے وہاں پہ ہم نے یہاں یہ جو پناہ گاہیں تھی شلٹر ہومز تھے یہ وہاں پہ ہم نے اسٹیبلش کرنے تھے مگر اس کے ساتھ ماضی میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کچھ ہمارے ہاسپٹلز میں سرکاری سرائے کے حوالے سے سرکاری مہمان خانے پہلے سے رن کر رہے تھے تو ریسنٹلی اس جب یہ جو پروڑیم جب لانچ کیا گیا جب اس کا آغاز کیا گیا تو اس میں انہوں نے ہمارے چیف منسٹر صاحب نے چند جو اور سرائے تھی جو سرکاری سرائے پہلے سے یہاں پہ اگزسٹنگ تھی ان کو بھی نوٹیفائی کر دیا کہ یہ بھی اب شلٹر ہوم کے طور پر ان کو بھی ان کا شلٹر ہوم کا سٹیٹس دے دیا گیا درجہ دے دیا گیا تو اب ہمارے پاس جو جتنا یہ ساتھ جو یہ روینل ہیڈ پورٹرز ہو گئے اور جو ہمارے پاس اضافی سرائے ہیں اس کو بھی ہم نے مہمان خانے کا سٹیٹس دیا اور اس میں ہم نے جو پہلے سے موجود تھے فیسیلیٹیز تھی ایگزسٹنگ تھی ان کی رینویشن کرنی ہے ان کی اپگریڈیشن کرنی ہے اور جو آئندہ جو ہمارے پاس نئی بن رہی ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ تھی یہ خان کے جہاں ہم جس بیٹے ہوئے ہیں اس میں یہ ہمارے پاس ابھی نیولی اسٹیبلشت ہے اور اس میں سبزادت صاحب آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک دوسری بھی یہاں پہ ہماری پاس وہ جو ہیں ہم اس پراجیکٹ کو میں اس میں یہ میرا تقریباً لاؤسٹ ویزیٹ ہے میں باقی سارے جتنے بھی وہاں سے وہاں پہ معاینہ کر کے وہاں کا دورہ کر کے وہاں پہ ان سارے لوگوں سے مل کے میں آیا ہوں تو مجھے اس بات کا فخر ہے اور اس بات کو میں ادھر بھی جا کے لانچ کروں گا کہ ابھی تک ایون کے پشاور کے مقابلے میں بھی ہماری موجودہ جو یہ موجودہ حالات تھے جو محدود ہمارے ریسورسز تھے تو اس میں میں سپیشلی سوشل ویرفیرڈ ڈیپارٹمنٹ اور پھر زلعی انتظامیہ کا میں مشکور رہوں گا کہ ان لوگوں نے اس سطح تک آپ کو فیسلیٹیٹ کیا کہ اگر ہم اس کو کسی بھی وی آئی پی ویزٹ کے لیے ابھی بھی ہم اس کو پیش کرنا چاہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے تو یہ سارا جو کریڈٹ ہے تو یہ ایک بار پھر سرزادہ صاحب بحیثیت اسو ان کے ساتھی ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن اور آپ سب لوگ سوشل ویلفیر کے حوالے سے میں بات کرتا چاہوں گا اور میں جاتا ہوں میں پہلے میری ساری سرویس جو ہے وہ ڈسٹرک لیول پہ گزری ہے یہ میرا فرس چانس تھا کہ میں ابھی باہر گیا ہوں آہ پرومنس کی طرف ہیڈکوارٹر کی طرف سیکیٹریریٹ کی طرف تو یہاں کے حالات سوشل ویلفیر کے حالات کو دیکھتے ہوئے جب میری فرس پوسٹنگ ہوئی تو یقین یقین جانیے کہ یہ میرا ایک غلط فہمی سی تھی یہ میں آپ کے ساتھ بڑی کل کے باتیں کر رہا ہوں بعض باتیں ایسی بھی ہوں گی کہ بھئی جس کو ہم میڈیا میں آپ میڈیا کے لوگ آپ اس کو وہ کر کے تو مطلب یہ میں آپ سے اپنے دل کا حال بتا رہا ہوں میں اپنا دل کا سارے کا سارا تو لائیو اس کو تو ٹھیک ہو گیا مقصد میرے کہنے کا یہ تھا کہ سوشل ویلفیر میں ابھی تک میرے اپنے ذہن میں یہ تھا کہ واحد ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ جس میں اگر اگر بندہ اپنا کام کرے تو اس کو دو فائدے دنیاوی بھی اور بہیسیت مسلمان ہمارا آخرت کا بھی فائدہ تھا مگر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارا جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے سوشل ویلفیر اس میں بھی اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داریوں سے عوضہ برا ہوتا ہے تو مجھے نہیں وہ کوئی ایسا شک کی بات کہ بھئی ہمارے بھی ہماری آخرت بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم ہم سے کوئی ایک بھی اچھا کام اس اس میں ہو جاتا ہے تو کیوں کہ ہمارے پاس جو ہمارا جو یہاں پہ منڈٹ ہمیں دیا گیا ہے وہ ایسے لوگ ہیں وہ ایسے معذور افراد ہیں معاشرے کی وہ سیگمنٹ ہیں کہ جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آفٹر سوات اور پشاور کے بعد یہ تیسرا ہوگا اس کو ہم مارڈل کا درجہ دیں گے جو مارڈل شیلٹر ہوم بنے گا تو اسی سلسلے میں میں آیا تھا کہ بھئی آپ لوگوں سے میں سجیشنز لوں آپ لوگوں سے میں آپ کی ضروریات کا پتہ کروں اور اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ بہت جال ہم سٹاف کو بھی نیا ریکروٹ کر رہی ہیں جاتے ہی بدن ای منت مطلب یہ جو ایک مہینہ یہ چل رہا ہے اگلے مہینے میں ہم آپ کو سامان کی بھی ضرورت وہ کر دیں گے تیسری بات میں میڈیا کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ ہم بورے پاکستان میں ہمیں جو سب سے زیادہ جو مہین مسئلہ اس وقت تیس شیلٹر ہوم میں وہ ہے فوڈز کا لوگوں جو ہمارے پاس مہمان آئیں گے ان کی خوراک کا ہوگا تو اس کے لیے ہم اس کو مارڈل کے طور پر بنا کے تو ہم کہیں گے جو انسانی جو حقوق کی جو تنظیمیں جو فلانتھروپسٹ ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیں گے تو یہ ٹاسک بھی میں ان کے حوالے کروں گا پھر میں گائے بگائے ان سے خود بھی ملوں گا تاکہ ہم ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں کہ بھئی وہ آئیں ہمارے جسی طرح سے مختلف یہاں پہ لوگ دردمند دل رکھنے والے لوگ جو کرتے ہیں تو ہم ان سے کہیں کہ جتنے ہمارے پاس گیسٹ ہوں گے وہ مارڈل ہم ان کے ساتھ دوبارہ سے وہ کر لیں گے میں نے پرائم منسٹر صاحب کے جو فوکل پرسن ہے ان کے ساتھ اسلام آباد کا بھی وزٹ کی ہے وہاں پہ بھی مارڈل دیکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے برابر کا بلکہ اس سے بہتر انداز میں ہم اس کو چلیں گے اگر آپ لوگوں کا تعاون سب کا آگر شامل ہے میں آپ کو ارز کرتا چلوں کہ جہاں تک اس کی فنڈنگ کا تعلق ہے یہ پرائم منسٹر صاحب کا میں نے آپ سے ارز کیا کہ یہ سنٹر سے ہمیں وہ تھا تو ہمارا یہ جو تھا اس میں ان کا ایک پروڈرام ہے اسے کہتے ہیں اے آئی پی ایکسلریٹڈ ایمیمنٹیشن پروڈرام جسے کہتے ہیں جس کو تیز رفتار ترکیاتی پروڈرام کہتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا سالانہ جو ترکیاتی پروڈرام جس کو اے ڈی پی کہتے ہیں اے ڈی پی میں ہم وہ پرانی اس پہ چل رہے تھے پرانے سے مراد یہ تھا کہ وہ پی سی ون بنا کے پھر وہ اس کو اگلے سالوں کے لیے یہاں پہ ایکسلریٹڈ ہے تیز رفتار ہے آپ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے سنٹر نے ہمارے پاس مدد ہی ابھی سنٹر ہمارا یہ بھی آتا سالانہ میں ہی ہے جو ہمارے صوبے کی طرف سے ہی ہے اس میں سنٹر ہمیں اوورال سپرویجن کر رہا ہے سنٹر سے بھی ہماری باتیں چل رہی ہیں اب ہم نے اسی سلسلے میں میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہمیں اس بیلڈنگ کو کیونکہ انیشیٹیو لینا تھا سب کو پتا ہے کہ سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے وہ پہلا قدم ہوتا ہے کہ آپ نے پہلا قدم کی سمت میں لیا آپ نے دیکھا کہ جس کو جب سردیوں میں پچھلے سال سردیوں کا موسم شدید تھا تو اس میں پرائم میسٹر صاحب نے کہا کہ جی وہ ہم نے امرجنسی بیسس پہ ہو سکر کیا ہر زلے میں کیا ہر ایون سب جویئن لیول پہ کیا جہاں جہاں پہ ہو سکتا تھا وہاں پہ ہم نے کیا اور وہاں پہ ابھی تک اس کے فینانشل کانسٹرینٹس ہمیں محسوس ہو رہی ہیں چونکہ یہ بہت بڑا پروڑیم ہے اس میں فوڈ کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی ایسی پرویجن نہیں تھی ٹھیک ہم نے ابھی جو نئی بنانی تھی اس کی بیلڈنگ کی طرف ان کا سٹاف کی طرف اس کے انفرسٹرکچر کی طرف ان چیزوں کو ہم نے اسٹیبلش کرنا تھا راہ سوال کے آپ کے اس کے مطابق کہ بھئی اس کے اوپر کتنی سپینڈنگ ہو گئی ہے اور یہ ابھی تو سپینڈنگ کی بات میں نے آپ سے کہا نا کہ شروعات ہے تو یہ بہت ارلی ہوگا کہ اس چیز میں ہمیں اس کے وہ ٹینڈرز کو وہ کر کے ہم آپ کو ضرورت کے مطابق ان کو ہم نے سامان بھی دینا ہے مقصد ہی تھا ویسا اس کا شلٹر ہوم کا پرائم میریسٹر صاحب کی ویشن یہ تھی کہ یہ جو لوگ بار سے آتے ہیں روڈ پہ پڑے ہوتے ہیں چرپائیاں سر پہ اٹھا کے لے کر اور ہسپیٹر میں پھر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو عزتدار صاف ستری رہنے کی جگہ دی جائے ٹھیک اب جہاں تک ہے ان لوگوں کے کھانے کا یہ سوال تو بعض جگہوں پہ تو یہی مارڈل چل رہا ہے کہ جہاں پہ کہ وہ لوگ جو یہ تنظیمیں ہو گئی ہیں جیسے مختلف تنظیموں کے ابھی میں ان کے نام اسی لیے نہیں لیتا کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی فارمل ایم ایو وغیرہ سائن نہیں ہوا ہے جب وہ ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کے سامنے ہم دے آئیں گے آپ ہی کتھ رو ہوگا آپ سب بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے دوسری کے ساتھ ہم آپ کو ساری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں